شیفری فیروزہ فاطمہ بنت سعید حامد رزا حاجرہ خاتون بنت سعید سعید احمد رزوی سعید مقدس مہدی ابن سعید حیدر رزا سعید مسعود حیدر ابن سعید حیدر رزا سعید محمود حیدر نقوی ابن سعید حیدر رزا نقوی سعیدہ مقدس خاتون بنت سعید حیدر رزا نقوی سیدہ شمیم زہرہ زیدی بنت سید محمد علی زیدی سید محمد زپار ابن سید محمد ابراحیم سیدہ کنیز سکینہ بنت سید محمد زپار سید مختار حسین اقوی ابن سید محمد سبتن اقوی سیدہ عنیس فاطمہ بنت سید محمد نورول حسان سید نظیر حسین ابن سید مظہر حسان سیدہ خرشید زہرہ منتے سید نسار احمد جعفری سیدہ ابو القاسم زیدی ابن سید آل محمد زیدی سیدہ قمر النساء زیدی ابن سید محمد قاظم زیدی سید آل محمد زیدی ابن سید حسین زیدی سیدہ آمینہ خاتون منتے سید کررار حسین رزوی سید محمد قاظم زیدی ابن سید حسین زیدی سیدہ سغیر فاطمہ بنت سید محمد ابراہیم سید انصار حسین زیدی ابن سید قاضی محمد رضی والیہ بیگم بنت قمر الدین حیدر سید محمد حاشم زیدی ابن سید آل محمد زیدی سید محمد عابد زیدی ابن سید ابو القاسم زیدی ممتاز فاطمہ بنت سید آل محمد زیدی یعقوب حسین ابن مظہر حسین شبیح فاطمہ بنت محمد قاضم سید ابن حسن رضوی ابن سید ریاض علی اتھر حسین ابن آل حسین بنت فاطمہ بنت سید حسین زیدی سید ذلفقار نقوی سفت جعفر و دیگر شہدہ ملت جعفریہ و جمعہ مومنین والمومنان نسیم اختر ابن زاکر محمد علی والدین سید حسن مہدی محمد علی لاکھانی ابن کرم علی لاکھانی کنیز فاطمہ بنت نصار علی سیدہ آسیہ حیدر بنت سید اقبال حیدر احمد حسین ابن سفاد حسین انوری بیگم بنت سید اولاد حسین انجم آرہ بنت احمد حسین سیدہ قمر بانو بنت زہیر حیدر سید محمد احسن ابن سید محمد مستحسن سیدہ سابرہ بیگم بنت سید محمد حاشم سید شمیم حیدر ابن سید ارتضا حسن صید ساجد حسین رزوی ابن سید زاکر حسین صید اقتصاد حسین ابن سید افتخار حسین سید کاشیب عباس ابن سید اقتصاد حسین سید حسن مہدی زیدی ابن سید زاہد حسین سعید مختار حسین زیدی ابن سعید عبرار حسین زیدی سعید ازہر حسین ابن سعید مظہر حسین ازغر مظہر ابن سعید عطار حسین قیسر مظہر ابن سعید ازہر حسین رئیس فاطمہ بنت اقبال حسین سعید مشرور علی ابن سعید محبوب علی ساجدہ بیگم بنت سعید تفضل حسین پروین جہا فری بنت نظر حسن سعیدہ زکیہ جعفری بنت سعید ظہور الحسن جعفری آغا یاور حسین ابن آغا حیدر حسین آغا داور حسین ابن آغا حیدر حسین آغا حیدر حسین ابن آغا محمد حسین راشدہ خاتون جعفری بنت لیاقت حسین جعفری نادری بانو بنت واجد حسین سہید آل حسنین ابن سہید علی عباس رضی سہید آبیدہ بیگم بنت سہید آبید حسین جعفر حسین ابن اقاظم حسین سروت جہان بیگم بنت صورت حسین سہید ناصر حسین نقوی ابن سہید جعفر حسن نقوی افیفہ سکینہ انجم بنت حسن بن محسن رضی سہیدہ حمیدہ ناصرین بنت سہید سغیر حسان سید مسود حسن زیدی ابن سید حبیب حسن زیدی عرشت ممتاز نقوی ابن سید مشتاق حسین نقوی پروین ممتاز نقوی ابن سید مشتاق حسین نقوی سید مشتاق حسین نقوی ابن سید زاہد حسین نقوی روشن اختر بنت سید ناصر حسین رزوی سید یعقوب حسین ابن عسکری حسین سید اظہر امام ابن سید یعقوب حسین فحمیدہ خاتون بنت نور الحسن بلقیس بانو بنت سید زرفقار احمد سیدہ جمشدی بیگم بنت سید یعقوب حسین سیدہ نور بانو رزوی بنت سید قاسم حسین رزوی سید محمد جعفر رزوی ابن سید اسرار علی رزوی سید غذافر علی ابن سید وزیر حدر فضا خاتون بنت سید عطا حسین سید ابو الحسن ابن عبداللہ سید اولاد حسین رزوی ابن سید شوکت حسین رزوی سیدہ والی ابانو بنت سید شوکت حسین رزوی سیدہ اختر زہرہ رزوی بنت سید شوکت حسین رزوی سیدہ امی لیلہ رزوی بنت سید سفت محمد جعفری سیدہ راہلاب جعفری بنت سید سفت محمد جعفری سید حسن امام ابن سید محمود احمد جعفری سید شاہد حسین رزوی ابن سید اولاد حسین رزوی سید قاظم عباس ناقوی ابن عبداللہ جلال الدین احمد ابن امتیاز الدین احمد نظرانہ بیگم بنت سید علی زفر اختری بانو بنت حفیظ الحسن سید حسین سیدہ تحسین فاطمہ اقبال افضال رزا ابن آل رزا مرزا اختر حسین ابن آغا سبدر مرزا آغا سبدر مرزا ابن آغا محمد مرزا علی مہدی ابن مرزا محمد مہدی علی مرزا محمد مہدی علی ابن باسط علی مرزا نور آراب بیگم بنت جمشید مرزا حسن مہدی ابن مرزا محمد مہدی علی آغا حدر عباس ابن آغا عارف عباس سید شاکر حسین رزوی ابن سید انصار حسین رزوی سید محمد قیسر عباس زیدی ابن سید کربلائی حسین سیدہ رحمانہ خاتون بنت سید سابر حسین نشات اختر بنت سید سبت حسنین خان زاکر حسین ابن سید غذافر حسین بطول زہرہ بنت یعقوب علی غذافر حسین عالم علی ابن نازم علی جملہ مومنین والمومنات سید امیر حیدر جابری آبیدہ بیگم مہر جہان سید شاکر حسین زیدی ابن سید احمد علی زیدی سید علی منور جعفری ابن سید علی کوسر جعفری سید علی امیر جعفری ابن سید علی اسغر جعفری سید مظہر حسین ابن سید مقصود علی اندخاب جہان بنت سید آغا سید میر آغا سید ناصر حسین ابن سید مظفر حسین سیدہ صالح خاتون بنت سید واقف حسین زیدی جملہ مومنین والمومنات سیدہ ممتاز بیگم سیدہ نحسرہ بیگم سید ارفان حسین سید ممتاز حسین رازیہ بیگم زیدی بنت سید علی عباس زیدی رئیز زہرہ بنت سید علی عباس زیدی سیدہ جوہر سلطانہ بنت مدد سید محمد حسین سید ارتضا جعفری بنت سید حامد حسین جعفری ساجدہ خاتون صفیہ سجاد جملہ مومنین والمومنات ان تمام مرہومین اور حاضرین کے مرہومین کو بھی شامل کر کے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الس terminology لم يلد و لم يولد و لم يقل له قفواں احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شین قدیر بر محمد والی محمد صلوات خوشنو دیئے امام زمانہ بلند تر صلوات تُو ہے میری آس عباس تُو ہے میری آس عباس جس نے مانگا اس نے پایا جس نے مانگا اس نے پایا دھوپ میں تُو دیتا ہے سایا ہاتھ میرے بھی تو ہے پھیلے ہاتھ میرے بھی تو ہے پھیلے تُو ہے میری آس عباس باب الحوائج تیرا لقب ہے باب الحوائج تیرا لقب ہے بابا تیرا شاہِ عرب ہے میری دعا رد ہوگی کیسے میری دعا رد ہوگی کیسے تُو ہے میری آس پا گھاٹ پے قبضہ کر کے چھوڑا ڈال دیا دریا میں گھوڑا دریا ہے قبضے میں تیرے دریا ہے قبضے میں تیرے تُو ہے میری آس پا تیری وفا سے نام وفا ہے درس زمانے کو یہ دیا ہے اہل وفا کے سر نہیں جھکتے اہل وفا کے سر نہیں جھکتے تُو ہے میری آس عبا خوشنو دیئے امام زمانہ بلندر صلوات ڈال خوشنو دیئے امام زمان ڈال خوشنو ڈال خوشنو ڈال خوشنو ڈال خوشنو اللہ اللہ مخفومین مومن و مومنات کے لیے جن کے لیے اس مجھے سے عذاق آئین اراد کیا گیا ہے اپنے مرومنی کو بھی شامل کرتی ہوئے شعرہ امیل تجافی بھی بھی درجات کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ سلامتہ برلیدی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و جزیزیو اللہ 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 موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الامبیاء والمعصنین سیدنا و نبینا بالقاسم مخمم وعلا اہل بیته الطیبین الطاغرین المعصومین المطلوبین وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَدَائِكِ الْعَجْمَعِينَ بِنَ الْآهِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِهِ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ Élَّمْ تُعْرِفْنِهِ نَفْسَكَ لَمْ عَرِّفْ رَسُولَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِهِ رَسُولَكَ فَإِنَّكَ Élَّمْ تُعْرِفْنِهِ رَسُولَكَ لَمْ عَرِفْ حُجَّسَكَ اللہم عرفنی حجتک با انکا ان لم تعرفنی حجتک ضلط عن دینی اللہم لا تم ادنی میتتن جاہلی السلام بڑی محمد و علیہ وسلم تمام تعرفیں اس ذات پرمدگار کے لئے جو تمام عالمی قرب ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے جو ہم سب کا مالک ہے وہی ہے جو لائقِ حمد و سنا ہے اسی کے قبضہِ قدرت میں ہم سب کی چاند ہے اسی کے بلانے پر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے اور تمام دورت و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر جنہیں فقط انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ عالمی کے لئے شبہیں ہدایت بنا کرنے جا گئے تھے ایزاں محترم یہ مجلعہ سے عذاب کیونکہ عیسالِ ثواب کی مرمونی کے لئے مرمونات کے لئے مرمونات کی جا رہی ہے اس کا عرمان آجاب کی حتمت میں اس دعا کو قرار دیا کہ جو دعا معرفتِ امامِ سمانِ حجراللہ تعالیٰ فرج و شریف کی نام سے سہید اپنے تعاوز اپنے قداب میں لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی عمل انجام دینے کی فرصت نہ ملے کچھ بھی پڑھنے کا تمہیں پس وقت نہ ہو تو کم از کم اس دعا کو ترک نہیں کرنا بالخصوص وہ زمانہ جو کہ غیبتِ کبرا کا زمانہ ہے وہ کہ جو امامِ غائب کی وجہ سے آپ کی غیبت کی وجہ سے ہم پر رحشت تعلیم اس میں ادرنانِ قلبی کے لیے اور اپنی معرفت کو کامل کرنے کے لیے معرفت حاصل کرنے کے لیے معرفتِ امام حاصل کرنے کے لیے جو مراحل ہیں وہ بیان کی گئے اور بہت ہی عجر و ثواب اس دعا کا کہ جس کو امامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف اللہ حاصل کرنے کے لیے کہ پہلے وکیل شیخ ابو عامب نے اس دعا کو ابو علی بن محمد بن حمام گل لکھ بائی پہلے وکیل امامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کہ جنہوں نے اس دعا کی تعلیم دی اور اس دعا کی تعلیم بھی اور ساتھ میں سید نے سید بن راوس نے اس کو اور بلواز بلوگان میں بھی تعقید کے ساتھ اس کو تلاوت کرنے کی تعقید فرمائی ہے اب دیکھیں کہ کیا مرائل ہیں کہ جو معرفت امام کے لیے ضروری ہیں آپ دعا کے جملے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ عارفنی نفسک اے معبود مجھے اپنی معرفت عطا کر اے معبود مجھے اپنی معرفت عطا کر فَإِنَّكَ اِن لَمْ تُعْرِفْنِي نفسک لَمْ اَعْرِفْ رَسُولَك اے مالک اے رب دو جہاں اے پاک پروردگار اگر تُو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی اگر تُو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو میں تیرے رسول کی معرفت کیسے حاصل کروں گا پھر اس کے بعد کا جملہ اللہمہ عارفنی رسولک فَإِنَّكَ اِن لَمْ تُعْرِفْنِي رسولک لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَك اے مالک اے معبود اگر تُو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو میں کس طرح تیری حجت کی معرفت حاصل کروں گا آپ دیکھئے دعا کے جملے اے مالک اگر تُو نے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو تیرے رسول کی معرفت کیسے حاصل ہو گا اور اگر تُو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو جو تیری طرف سے حجت ہے اس حجت کی معرفت کیسے حاصل ہوگی آگے کے جملے اگر تُو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا میں جہالت کی موت مروں گا مالک مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کرتے دعا کے جملے عجیب یعنی آپ تصبر کیجئے کیا امام کی معرفت خدا کی معرفت کے بغیر ممکن ہے نہیں خدا کی معرفت تب حاصل ہوگی جب رسول کی معرفت حاصل رسول کی معرفت حاصل ہوگی تو آپ کو خدا کی آخری حجت کی بھی معرفت حاصل ہو جائے یہ دعا اتنی تبین نہیں ہے لیکن میں نے اس کے شروع کے چند جملے میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیا آپ دیکھئے یہ سب لازم و ملزوم ہیں خدا کی معرفت جب حاصل ہوگی تو رسول کی معرفت حاصل ہو جائے جب رسول کی معرفت حاصل ہو تو اس کی آخری حجت کی معرفت حاصل ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ظلط اور رسوائی کی زندگی اور موت سے بچ جائے گا وہ زندگی جو بغیر ایمان کے معرفت کی گزرتی ہیں وہ ظلالت کی زندگی ہے وہ گمراہی کی زندگی ہے وہ بے دینی اور بے اقینی کی زندگی ہے لہذا انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے ایمان کی معرفت حاصل کرے اپنے زمانے کے معرفت ہوگا اب آئیے ایک اس طرح سے سلسلہ آپ نے سنا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تاکہ رسول کی معرفت حاصل ہو جائے تاکہ اس کی حجت کی معرفت حاصل ہو جائے اب آجئے اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ کیا رشاد فرما رہے ہیں اللہ کے رسول رشاد فرما رہے ہیں زینو مجالیس کم بذکر علی ابن طالب کیوں ذکر ہو ذکری ذکری ذکر اللہ ما ذکر اللہ عبادہ اپنی مجلیسوں کو علی ابن طالب کے ذکر سے زینا دو کیوں کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر عین عبادت ہے صلوات پڑھئیے محمد وعال محمد آپ نے دوسرا سلسلہ سنا ایک سلسلہ خدا کی معرفت سے رسول کی معرفت پھر رسول کی معرفت سے حجت کی معرفت ایک سلسلہ کے اللہ کے رسول اشار فرما رہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینا دو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کثیر تعداد میں لوگوں کو جمع کریں اور اس کے بعد ذکر علی کرے نہیں اگر دو دوست بھی بیٹھ کر اہل بیت علی مسلم بالخصوص امیر کائنات کی فضیلت کو بیان کریں ان کا ذکر کریں وہاں وہ ذکر بھی عبادت ہے اگر دو بھائی بھی آپس میں گفتگو کے دوران گفتگو کے دوران امیر کائنات کا ذکر کریں تو وہ ذکر بھی عبادت ہے اگر ایک گیترنگ میں گفتگو ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے اگر اس دوران علی کا ذکر آ جائے تو وہ پھر گیترنگ نہیں رہتی باجہ مات عبادت ہو جاتی ہے ازان مخترم اب دیکھیں یہ دوسرا سلسلہ اب یہاں جو سلسلہ لگ رہا سنشات فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے تو دوسلسلے ہو گئے خدا کی معرفت سے رسول کی معرفت رسول کی معرفت سے خجد کی معرفت یہاں علی کا ذکر رسول کا ذکر رسول کا ذکر خدا کا ذکر یہ راستے یہیں کہ ہیں یہ کہیں اور نہیں لے جاتے وہ اور ہے جن کی صیرت پر تک پہنچاتے ہیں یا علی تک پہنچاتے ہیں صلوات پڑھئے محمد و آل محمد خدا کی طرف سے آئیں گے تو معرفت اہل بیت حاصل ہوگی اگر یہاں سے جائیں گے بھی تب بھی معرفت خدا حاصل ہوگی خدا کے معرفت کے بغیر نہ اہل بیت کی معرفت ممکن ہے نہ اہل بیت کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت ممکن ہے اسی لئے روایتوں میں کسرت سے ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا جہالت کی مر مر لہذا ضروری ہے انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہم اگر تھوڑا سے تظیر کریں ہم خود اپنا احتساب کریں خود اپنا احتسام اپنے آپ سے دوال کریں کیا ہم اپنی ہر خوشی میں اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھتے ہیں کیا اپنے ہر غم میں اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھتے ہیں کیا ہم ہر گیادرING میں اپنے گھر میں منقد ہونے والی ہر محفل میں اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھتے شادی بیعہ دیگر پروگرامز وغیرہ ہمیں کیا اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھتے خود ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں اور ہم امام کے ظہور کے اطباب فرحام کرنے میں کتنے ملدگار ہیں اپنے آپ سے شروع کیجئے عزیزان کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جو اپنے زمانے کے امام کی یاد سے خالی ہو جائے ایسا نہ ہو کیوں کیونکہ دیکھئے آپ کی خدمت میں کوئی آخرین اقل کروں کہ تمام امام علیہ السلام نے اپنے زمانے یعنی آخری زمانے میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے ان پر امان رکھنے ان پر ان سے عقیدت رکھنے اور ان کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنے اور ان کا احترام کرنے کا حکوم دیا ہے آپ کی خدمت میں کروں کہ ایک شخص جو کہ انتہائی مشکل اور پریشانی مبتلا ہے اس نے ایک وظیفہ کیا کئی دن تک اس وظیفے کو کرتا رہا کہ مولا علی مشکل کشا میری مشکل کو حل کرتے کئی دن تک روتا رہا اب اس کے دل میں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہونے نہیں کہ مجھے اتنے دن ہو گئے اس مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوئے اور ابھی تک میرے مولا میری مشکل کو حل کرنے کے لئے نہیں ہے جو ہی اس کے اندر کی کیفیت پیدا ہوئی یہ فکر اس کے ذہن میں پیدا ہوئی رات کو عالم خواب میں امیر کائنات تشریف لائے اور آ کے کہا کہ جو تم مجھے اتنے دنوں سے یاد کر رہا ہے میں پہلے دن ہی تیری مدد کے لئے آ جاتا لیکن تُو نے ان دنوں میں ایک وقت بھی اپنے زمانے کے امام کو یاد نہیں کیا ہے اپنے زمانے کے امام سے نسرت طلب نہیں کی کیا تُو فراموش کر دیا ہے تُو نے اپنے زمانے کے امام کو عزیزان چاہے خوشی ہو یا غم کوئی مصیبت یا بدلہ میں مبتلا ہو جائیں تو اپنے زمانے کے امام کو بھی بنا کچھ نہ کریں ایک عام زندگی میں بھی دیکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے نزدیک ترین عزیز ترین دوست کو کال کرتا ہے رابطہ کرتا ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت آ پڑی ہے اس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں فوری طور پر میری مدد کو آ جاؤں ایسے ہی ہے نا بلکل ایسے ہی ہے کہ جو آپ کا عزیز ترین دوست ہوگا آپ اس کو اپنی نصرت اور مدد کے لیے وہ اپنی حمایت کے لیے گلائیں گے کہ آئے میرے دوست میں اس مشکل مبتلا میں پریشانی میں مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں میری مدد کرو تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے دوست اہباب عزیزو اقربہ حتیٰ کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر کہ ہمارے لئے ہمارے زمانے کے امام نہیں ہیں یقینا بی اپی انتوہ امی مودان ہمارے ماں بابا پر قربان ہو جائیں ہماری نسلیں آپ پر قربان ہو جائیں تو لہٰذا ہر خوشی اور ہر اغام کبھی اپنے زمانے کے امام کو فراموش نہ کرے آج کا دن چونکہ مخصوص ہے روز جمعہ امام زمانہ جلاللہ سلامت اللہ فردو شریف پر دلوگ بھی جا کریں سلامت بڑھے محمد اللہ فردو شریف پر دلوگ بھی جائیں اجزان محترم آپ یقین مانیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے ہمارے گناہ وجہ بنتے ہیں کہ ہم اپنے مولا کا دلدار نہیں کرنے پڑھے جبکہ وہ ہم سے دور نہیں ہیں ہم صرف اپنے گناہوں کے سبب ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں ان کو محسوس نہیں کر پاتے ہیں تو لہٰذا اپنے نفس کو پاکیزہ پاکیزہ کریں اس طرح کا کردار بنائیں کہ امام خود آپ سے تشریف رائیں اور خود آپ سے ملاقات کریں آپ جانتے ہیں کہ کتنے تنہا ہیں ہمارے زمانے کے امام اب طرح سے تسمعر کی دیئے ہیں اس مسجد اور امام بارکہ کہ جتنی حدود ہے بانڈری وال ہے اگر اس سے بڑی جگہ بھی آپ کو دے دی جائے کہ آپ اس میں تنہا رہے ہیں کتنوں آپ گزار سکتے ہیں ہم تو جب دل گھمر آتا ہے تو کسی اپنے عزیز دوست کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے کسی رشدار کے پاس جا کے اپنا دل ہلکا کر لیتے ہیں ہمارے زمانے کے امام تو تنہا جنتگی گزار رہے ہیں وہ کس سے جا کر اپنی مصیبت کو بیان کریں عزیزان کیا مصیبت ہے کربلا کی کہ مولا ہم کربلا کی مصیبت کو یاد کر 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 روتے ہیں کربلا کی مصیبت کو یاد کر 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 روتے ہیں کیا کربلا کی مصیبت کم ہے کہ ہم اپنے عامال کے ذریعے سے بھی مولا کے آنسوب آئیں ہم ذریعہ بنیں کہ ہمارے مولا ہمبر گریہ کریں نہیں عزیزان اب یقین مانئے کہ مولا کے گریے کے لیے رونے کے لیے کربلا کافی ہے چونتیس پہتیس سال سیدہ سجاد خوند روتے رہے ہیں لیکن گیارہ سو سے سال سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ امام کربلا والوں کو رو رہے ہیں تاریخ یہ جملے ہزارت نائیہ کہ میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کا دورانے سبر ارے تماثوں سے جس کے گالوں کی رنگ تبدیل ہوتی رہی ارے یہ کون بی بی ہے یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے بابا جب رخصت کے لیے تشریف لائے ہیں نا ایک مرتبہ زلجنے پر سوار ہوئے ہیں زلجنہ آگے نہیں پڑتا تو کیا دیکھتے ہیں اور ایک جملہ آزا کرتے ہیں اے میرے سوار اے میرے سواری میں جانتا ہوں کہ میری طرح شہزادی یہ بین کر رہی ہیں مولا حسین ایک مطلبہ زین سے زمین پر اترے خاگ کربلا پر بیٹھ گئے زانوں پر اپنی بیٹی کو بٹھایا اب دیکھیں تصمتر تو کیجئے جن کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ جب بچے جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بچیاں کیسے آگے باپ سے لپڑ جاتی ہیں جیسے ہی حسین زین سے زمین پر آکے دشریف فرما ہوئے نا ایک مطلبہ فوراں سکینہ نے بابا کو لپڑا لیا ارے بابا آپ نے مجھے نماز شب میں دعا کر کے مانگا تھا ارے بابا آپ درہاں چھوڑے جا رہے ہیں بابا امام حسین نے اپنی بچی کو چند وسیعتیں گئیں اور جلاسہ دیا اور ایک مطلبہ خاگِ کربلا اٹھا کر بچی کے سر میں ڈالی ایک مطلب خاگِ کربلا سر میں ڈالی ہے نا تو یہ بچی نے بڑی معصومی ہے کہ مجھے بابا یہ کہہ کر رہے کہا بیٹی اب تجھے سونے کے لیے باب کا سینہ میسر نہیں ہوگا اسی خاگِ کربلا پر آخری قیامت تک تجھے سونا ہوگا آزادہ رہو وہ بچی جو اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے کہ بابا کا سر نوکے نیزب میں ملد ہو گیا ہے اور وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب شامِ غریبہ ہو گئی شامِ غریبہ کے بعد سب بچوں کو پانی پلایا گیا تو سب سے جب شہزادی زینب کے ہاتھ میں پانی آیا تو شہزادی زینب نے ایک مطلبہ اس پوزے کو شہزادی سکینہ کی طرف پڑھایا کہا بیٹی یہ پانی پیلو صبح سے تم پانی کے انتظار میں تھی نا یہ دیکھو پانی آ گیا پانی پیلو اب جو پانی کو پوزے کو دیکھا کہا بھوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہیں نا بھوپی اممہ آپ بھی تو اس میں سے پانی پی یہ کہا نہیں بیٹی کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو اسی لیے پہلے تم پانی پیو اب پوزے کو دیکھا مقتل کی طرف روح کیا اب جو مقتل کی طرف بڑھنا شروع ہی ایک مرتبہ سینب نے پوچھا ارے بچی کہا جا رہی ہو کہا بھوپی اممہ ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا جو چھوٹا ہوتا ہے اسے پانی پیلاتے ہیں بھوپی اممہ میرا آج گھر پیاسا اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالم صحیع علم اللہزین ظلم و ایم القلب انقلبوں اننا للہ و اننا الیہ راجعون رزن بے قضائحی تسلیم اللہ عمر پروردگار ہمارے اس قلیب سی بادت کو انہی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار حاضرین مجلس کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا ثباب مرحومین جن کے لئے آج کی مجلس منفقد ہو گئی ہے ہو رہی ہوئی ہے ان کے دامائے عمال میں درس فرما پروردگار ہمارے گناہوں کے محصرہ سلوہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معارفت حاصل کرنے کی توفیق نیم اپنے زمانے کے امام کا دیدار نصیب فرما اپنے زمانے کے امام کا ناصر و مددگار بننے کی توفیق پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوش کرنے پرما رب کائنات مرنے سے پہلے اپنے زمانے کے امام کا دیدار نصیب فرما مرنے کے بعد قبر میں امام حسید کی شیب عائد نصیب فرما مرنے سے پہلے تمام آئے محمد سلام بھی زیارہ نصیب فردگار جمعوں میں پریشان ہاں حق امام زمانہ انسی کی پریشانی ہے مدور فردگار جو والد ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل مبتلہ ہیں ہمیں مسائل کو حل فرماؤں رب کائنا شہداد علی اصدر باب الحوایت کے صدقے میں جو بھی بے اولاد ہوں سکتا اولاد کسیر سیر صالح بنائے اپنے آخر حرچت کے ظہر کو جمعا جیل فرماؤں ہمیں امام کے خدمت بزاروں میں شمعا فرماؤں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةً صَلُّونِ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُوَا الَّذِيْهِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا سَلْلَى النَّبِيْهِ سَلْلَى النَّبِيْهِ سَلَّمُ عَلَيْكَ يَا عَلَى النَّبِيْهِ سَلَمُ عَلَى النَّبِيْهِ سَلْلَى النَّبِيْهِ حضرت زہرا سلام علیکم مولای غریب الغرابا سلام علیکم وعنالضعفائی والبغرا سلام علیکم یا شمز وشعور یا دیس النفوس ایوہ المدفون بیالزیدون سلطان عردی والعجم یا عوام الحسن سلام علیکم ورحمللہ وبرکاتہ سلام علیکم مولای صاحب لسیم الزمان لما نلمان لما من فدد الزمان سلام علیکم خریب الرحمن سلام علیکم یا شریف القرآن سلام علیکم یا مجھر الزیمان سلام علیکم یا امام انسی وزیان سلام علیکم یا امام زمان نحادا عجل اللہ تعالیٰ ورجائك وسلم اللہ تعالیٰ مخرجائك ورحمت اللہ وبرکاتہ